بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان محمود کی اجازت پر چند ایک سالار وغیرہ اپنی بیویاں ساتھ لے جا رہے تھے امرین عمرز دانی کی بیوی بن چکی تھی امرز دانی اسے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا لیکن امرین کی زد اتنی شدید تھی کہ امرز دانی کو اسے ساتھ لے جانا پڑا اس زد میں محبت کا عمل دخل اتنا نہیں تھا جتنا جذبے کا تھا امرین نے امرز دانی سے کہا تھا میری روح کفر کے خلاف میدان جنگ میں بھٹکتی رہتی ہے کافر سے زیادہ خطرناک ایمان فروش ہوتا ہے امرز دانی نے اسے کہا تھا کافر کو سب جانتے ہیں کہ کافر ہے اور ہمارا دشمن لیکن ایمان فروش کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا بھائی بنا رہتا ہے اور پیٹ میں چھوڑاں گھوم کر بھی کہتا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں تم ایمان فروشوں کے خاندان کی لڑکی ہو میں حیران ہوں کہ تمہاری روح کفر کے خلاف کیوں بھڑکتی رہتی ہے میری ماں کا ایمان فروشوں کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا امرین نے کہا میرا باپ ایلک خانی تھا اس نے میری ماں کو کہیں سے زبردستی آغوا کیا تھا میں پیدا ہوئی اور جب سے میرا شعور بیدار ہوا ہے ماں مجھے بتا رہی ہے کہ یہ ایلک خانی مسلمان ہو کر اسلام کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہوئے ہیں ماں مجھے بچپن سے سلطان بحمد کی باتیں سنا رہی ہے میں تصور میں اس عظیم سلطان کو دیکھتی رہتی ہوں میں ماں باپ کی اکیلی اولاد ہوں ماں کہا کرتی ہے کہ خدا اسے صرف ایک بیٹا دے دے تو وہ اس کے ہاتھوں قوم کے ان غداروں کو ختم کرائے اسے خدا نے بیٹا نہ دیا اب یہ میرا فرض ہے کہ ان غداروں اور ایمان فروشوں کو ختم نہ کر سکوں تو حق پرستوں کا تو ساتھ دوں میں تمہارے ساتھ بیوی کی حیثیت سے نہیں مجاہدہ کی حیثیت سے جا رہی ہوں تم ساتھ نہیں لے چلوگے تو تم جانتے ہو کہ میں گھڑ سوار ہوں تیر انداز بھی ہوں فوج کے پیچھے پیچھے آ جاؤں گی مجھے کچھ کرنا ہے عمر مجھے کچھ کرنے دو عورت تمہارا ایک بازو ہے اسے توڑ کر گھر میں نہ پھینگو وہ عمر کے ساتھ جا رہی تھی یہ فوجی قافلہ کئی میل لمبا تھا رسط کی گھوڑا گاڑیاں سائنکڑوں تھیں پالکیاں بھی ساتھ تھیں جن میں عورتیں تھیں پالکیاں ایک دوسری سے بہت دور دور تھیں اور اس فوج کے ساتھ اسی فوج کے دشمن بھی جا رہے تھے یہ پچاس سٹھ سلجوکی تھے جو بہت عرصے سے غزنی کی فوج میں تھے اور ان کی وفاداری پر کسی کو شک نہیں تھا مگر تھوڑے ہی عرصے سے ان کی وفاداری درپردہ مشکوک کی ہو گئی تھی کسی کو ان کی بدلی ہوئی نیت کا علم نہ ہو سکا ان میں ایک کمانڈر رجب بائی جان تھا جس نے دیڑھ ایک سال پہلے شادی کی تھی ایک اور سلجوکی کی بھی شادی ہوئی تھی ان دونوں کی شادیوں کے بعد غزنی کی فوج کے سلجوکیوں میں غزنی کی فوج کے سلجوکیوں میں یہ تبدیلی آئی تھی کہ وہ اکھٹے رہنے لگے تھے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں کو یہ بیویاں اینام کے طور پر ملی تھی دونوں چند دنوں کی رخصت پر گئے تھے وہاں ایک سفید ریش آدمی تھا اور کچھ اور سرکردہ لوگ بھی تھے سفید ریش نے ایسے الفاظ اور ایسے انداز سے ان دونوں کے ساتھ باتیں کی تھی کہ دونوں کے خون اُبل پڑے پھر ان کے آنسوں نکل آئے انہوں نے کہا تھا کہ وہ غزنی کی فوج میں واپس نہیں جائیں گے یہ بزدلی ہے سفید ریش نے کہا تھا تمہیں انتقام لینا ہے سلجوکیوں کی زلط کا انتقام تمہیں لینا ہے اچھا ہے کہ تم غزنی کی فوج میں ہو ہم سلطان محمود کو قتل کر دیں گے رجب بائی جان نے کہا اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا وہاں بیٹھے ہوئے ایک اور آدمی نے کہا وہ ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہیں کیا کرنا ہے پہلا کام یہ ہے کہ غزنی کی فوج میں جتنے سلجوکی ہیں انہیں درپردہ اپنے ساتھ ملالو ان پر جب تمہیں اعتماد پیدا ہو جائے تو انہیں بتانا کہ کیا کرنا ہے تم کمانڈر ہو جنگی امور کو سمجھتے ہو سلطان محمود کو ہندوستان میں میدان جنگ میں دھوکا دینا ہے وہ خواہ زندہ رہے اس کی فوج کو تباہ کرنا ہے وہ کسی نہ کسی وقت ہندوستان پر فوج کشی کرے گا تم ساتھ ہوگے تم دشمن کے ساتھ مل کر اس کی فوج کے پہلو پر یا اقب سے حملہ کر سکتے ہو لیکن وہاں دشمن کے ساتھ رابطہ کا ایسے ہوگا رجب بائی جان نے کہا ہم وہاں کی زبان نہیں جانتے تمہارے پاس زریعہ موجود ہے سفید ریش نے کہا اور یہ زریعہ غزنی میں جگہ جگہ موجود ہے یہ وہ ہندو ہیں جنہیں غزنی کی فوج پر حملے کے بعد جنگی قیدیوں کی حیثیت سے ساتھ لائے تھے محمود نے ان میں سے وفادار منتخب کر کے ان کے دو دستے تیار کر لیے ہیں باقی ہزاروں قیدی سرکاری ملازم ہیں اور ان میں سے زیادہ تعداد لوگوں نے خرید لی تھی وہ اب ان کے ذاتی ملازم ہیں ہم تمہیں ایسے چار پانچ ہندو دیں گے جو مسلمانوں کے بحروپ میں تمہارے ملازم ہوں گے باڈی گارڈ بن کر ساتھ جائیں گے وہ ہندوستان میں تمہارے رہنما ہوں گے دشمن سے تمہارے رابطے کا ذریعہ بنیں گے ہم انہیں اتنی دولت دیں گے جو انہوں نے کبھی خواب میں نہیں دیکھی ہوگی انہیں سب سے بڑا اعنام یہ ملے گا کہ انہیں آزادی مل جائے گی اور وہ ہندوستان میں رہ جائیں گے میدان جنگ میں ایسے حالات تم پیدا کروگے کہ غزنی کی فوج کے پورے پورے دستے دشمن کی زد میں آ جائیں تم سلطان محمود کی جنگی چالوں کو اچھی طرح سمجھتے ہو ایک اور آدمی نے کہا وہ وسی پائمانے پر گھات لگاتا ہے اور وہ تھوڑی سی نفری سے سامنے سے حملہ کرتا ہے اور زیادہ تر نفری کو دائیں بائے تقسیم کر کے پہلووں سے اور آقب سے حملہ کراتا ہے وہ دشمن کو آگے گھسیٹ لاتا ہے اس کے چھاپا مار دشمن کو رات کو بھی چین نہیں لینے دیتے تم دھیان رکھنا اس کی چل سے تم دشمن کو قبل از وقت قبردار کر دو محمود کہیں گھات لگائے تو دشمن کو بتا دو تم جانتے ہو کہ سالار جو ساتھ جائے گا وہ کتنا تجربے کار اور گھاگ ہے ابو عبداللہ محمد التائی سلطان محمود کا دایاں بازو ہے اس سالار نے تاریخ میں اپنا نام لکھ دیا ہے آنے والی نسلیں جہاں سلطان محمود کو یاد کریں گی وہاں وہ ابو عبداللہ التائی کا نام بھی لیا کریں گی میدان جنگ میں اگر موقع دیکھو تو اسے قتل کر دو دور سے تیر چلا سکتے ہو لیکن پکڑے نہ جانا پکڑے جانے کی صورت میں ہمارا سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا اسے لئے ہم سلطان محمود کے قتل کی بات نہیں کرتے سفید ریش نے کہا اسے ہم غزنی سے ہزاروں میل دور ہندوستان کے وسط میں ہندووں کے ہاتھوں شکست دلانا چاہتے ہیں اور اس کی ایسی حالت کرانا چاہتے ہیں کہ غزنی کی فوج تباہ اور قید ہو جائے اور محمود پاگلوں کی سی حالت میں ہندووں کا قیدی ہو جائے سفید ریش نے جوش جذبات میں کہا پھر بادشاہی سلجوک کی ہوگی سلجوک ایک طاقت کا نام ہے سلجوکی اسلام کی طاقت بنیں گے پھر سلطنت سلجوک وسیع ہوتی چلی جائے گی اور تم اس فوج کے نائب سالار اور سالار ہوگی ایک اور آدمی نے کہا ہم تم دونوں کو وہ بیویاں دے رہے ہیں جو صرف بادشاہوں کی ہاں نظر آتی ہیں اور ایک خزانہ تمہارے لیے وقف کر دیا ہے ایک تو انہیں جذبات سے مغلوب کیا گیا دوسرے انہیں جو حسین لٹکیاں دی گئیں ان کے حسن نے ان کی عقل پر قبضہ کر لیا اور جو خزانہ ان کے آگے رکھا گیا اس نے رہی صحیح قصر بھی پوری کر دی اس کے ساتھ آزاد سلطنت سلجوک کی سالاری کا وعدہ ایسا اینام تھا جو ان دونوں سلجوکیوں کے تصوروں کے احاتے سے باہر تھا دونوں لڑکیوں کو الگ تربیت دی گئی تھی انہیں ان دونوں کی لگامیں اپنے ہاتھ میں رکنی تھی اور انہیں ہندوستان جا کر غزنی کی فوج کے اہم کمانڈروں اور نائب سالاروں کو اپنے جال میں پھانسنا اور دھوکے سے مروانا تھا تھوڑے سے عرصے میں رجب بائی جان اور اس کے ساتھ فرید سمرقند نے غزنی کی فوج کے سلجوکیوں کو سلطان محمود کے خلاف بھڑکا لیا انہیں کچھ نقد دیا کچھ سبز باغ دکھائے اور ان دونوں سلجوکی کمانڈروں کی بیویوں نے انہیں اپنی جھلک دکھائی اور اکیلے اکیلے سلجوکی کو اپنے گھر بلا کر سلجوکیوں کی مظلومیت اور ان کو غزنی کی فوج کا ظلم و تشدد ایسے انداز سے سنایا کہ پتھر بھی جیسے عشق بار ہو گئے تھے اگر کوئی عورت کسی مرد کو بھڑکائے تو وہ سمجھتا ہے کہ ایک عورت نے بھڑکانے والی دو بڑی خوبصورت لڑکیاں تھیں انہوں نے اپنا جادو چلا لیا اب ایک ہزار بیس اکیس عیسوی کے موسم سرما کے آغاز میں جب سلطان محمود ہندوستان کی طرف آ رہا تھا تو اس کی آستین میں بہت سے سامب بھی ساتھ آ رہے تھے آٹھ دس ہندو بھی بڑی گارڈوں اور سائسوں کے بحروپ میں ساتھ تھے وہ گنگا اور جمونہ کے درمیانی علاقے کے رہنے والے تھے انہیں اچھی طرح سمجھا دیا گیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے غزنے کی فوج جب ہندوستان میں داخل ہوئی تو ان ہندووں کے جسموں میں یون جان آ گئی جیسے پانی سے نکالی ہوئی مچھلی کو پانی میں پھینک دیا جائے ان کے دماغ اور تیز ہو گئے ہندوستان میں حالات تیزی سے سلطان کے خلاف ہو رہے تھے باری میں مہاراجہ قنوج راجیہ پال ایک لڑکی کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا جو ہندوستان کے تین مہاراجوں کی سازش کا نتیجہ تھا راجیہ پال کا بیٹا لچمن پال بھی باری میں تھا باری قنوج سے ایک خزبہ تھا جہاں راجیہ پال نے قنوج کے غزنوی قلعے دار سالار ابو القدر سلجوکی کی منظوری سے اپنی نئی رازدھانی آباد کر لی تھی اور اس نے کچھ فوج بھی رکھ لی تھی لیکن اس فوج پر غزنی کی فوج کے افسروں کی نکرانی تھی مہاراجہ راجیہ پال کا بیٹا لچمن پال پیچھو تاپ کھاتا رہتا تھا مگر بے بس تھا راجیہ پال ایک سازش کے تحت قتل ہو گیا تو وہاں غزنی کی فوج کے جو افسر تھے انہیں نے پکڑ دھکڑ شروع کر دی مگر یہی کارروائی بغاوت کا باعث بن گئی غزنی کی فوج کی تو وہاں کوئی نفری نہیں تھی چندے کمانڈر اور اہدے دار تھے لچمن پال نے درپردہ اپنی مختصر سی فوج کو تیار کر لیا اور اگلی رات اس فوج نے غزنی کے ان افسروں کو پکڑ لیا ان میں سے صرف ایک کسی طرح بچ گیا وہ قنوج کی طرف دوڑا فوج کی کچھ نفری وہاں موجود تھی مگر وہ راستے میں پکڑا گیا تب پتا چلا کہ قنوج اور باری کے راستے میں ایک فوج موجود ہے جس نے قنوج اور باری کا رشتہ توڑ رکھا ہے یہ ایک متحدہ فوج تھی جس میں تین ریاستوں کی فوج شامل تھی ایک کالنجر کے مہاراجہ گنڈا کی دوسرا گوالیار کے مہاراجہ ارجن کی اور تیسری لاہور کے مہاراجہ تیرلوچن پال کی تیرلوچن پال نے اپنی فوج کہیں دور رکھی ہوئی تھی اس متحدہ فوج میں قنوج کی شکست قردہ فوج کے بھگوڑے بھی شامل ہو گئے اور اس میں باری کی فوج کی نفری بھی شامل تھی اس کے علاوہ ایک اور فوج تھی جس کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے لیکن اس کی تعداد کسی نے نہیں لکھی یہ ہندوستان کے شہریوں کی فوج تھی یعنی رزاکر فوج جس قوم کے دیوتاؤں کے بت توڑے گئے اور مرتیاں پھاڑ کر باہر پھینکی گئی تھی اور جن کا کعبہ جیسا مقدس مقام ماتھورہ مسلمانوں نے بتوں سمیت تباہ کر دیا تھا وہ قوم چین سے نہیں بڑھ سکتی تھی اس فوج کا بچہ بچہ بچھو کی طرح ڈنک مارنے کو تیار رہتا تھا ہندو عورتوں نے اپنے زیورات مندر کے حوالے کر دیئے تھے پنڈیتوں نے دہشت پھیلا رکھی تھی کہ دیوتاؤں کا قہر پوری ہندو قوم کو بھسم کر دے گا ہندو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ان کے پنڈیت اس روز سے انہیں ڈرا رہے ہیں جس روز محمود غزنوی نے ہندوستان کے پہلے مندر کے بت توڑے اور ہندووں سے کہا تھا کہ یہ ہے تمہارا دیوتا اسے کہو کہ اپنے ٹکڑے جوڑ کر مجھے اپنی توہین کی سزا دے سلطان محمود نے ہندوستان میں پہلا بت بیس سال پہلے ایک ہزار ایک عیسوی میں توڑا تھا پھر اس نے تھانے سر اور مطھورہ تک کے بت توڑ کر باہر پھینکے اور ان کے ٹکڑوں پر اپنی فوج گزاری تھی ہندووں کے عقیدے کے مطابق مہا بھارت کی سلامتی انہی بتوں کی بدولت تھی یہ نہ ہوتے تو ایک بھی ہندو زندہ نہیں رہے گا لیکن بیس برسوں میں کسی بھی ٹوٹے ہوئے دیوتا نے اور ہری کرشنے نے اور ہر ہر مہدیو نے اور چار ہاتھوں والی دیوی نے کسی ردے عمل اور غصے کا اظہار نہیں کیا تھا لیکن توہم پرست قوم کو فریبکار پنڈیتوں نے ایسی زنجیروں میں جکٹ رکھا تھا کہ تیز ہوا چلتی تھی تو وہ ہاتھ جوڑ کر بھجن گانے لگتے تھے کہ دیوتاؤں کا قہر آ گیا نقدی اور زیورات کی قربانی کو تو وہ معمولی سمجھتے تھے وہ اپنی کماری بیٹیوں کو پنڈیتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف جو قدورت نفرت اور انتقام کی آگ بھری ہوئی تھی وہ آج بھی اسی شدت سے موجود ہے جیسی دس صدیان پہلے تھی اب سلطان محمود غزنوی کی ایک اور پیش قدمی کی خبر پھیلی تو ہندووں نے اپنا تن مندھن قربان کر دیا جوان آدمی جو گھر سواری نزہ بازی تیغزنی اور تیر اندازی کی سوج بوجھ رکھتے تھے فوجوں میں چلے گئے جوان لڑکیاں بھی لڑنے کو تیار ہو گئیں مندروں کے شنک چیخنے لگے اور گھنٹیاں واویلا بپا کرنے لگیں غزنی کی فوج ہندووں کے لیے دہشت بنی ہوئی تھی لیکن اس دور کے ہندو ایسے گئے گزرے نہیں تھے ان پر مذہب کا جنون تاری تھا ہندو راجپت مرنے کے لیے لڑتے تھے دلیری سے لڑتے تھے جان کی قربانی کو وہ کوئی معمولی قربانی نہیں سمجھتے تھے یہ ایک الگ فوج تھی جو چٹانوں کی طرح غزنی والوں کے راستے میں کھڑی ہو گئی تھی باقاعدہ فوج جو مہاراجوں نے اکھٹی کر لی تھی اس کی تعداد ایک لاکھ پینٹالیس ہزار پیادہ چتیس ہزار گھوڑ سوار اور چھ سو چالیس چنگی ہاتھیوں پر مشتمل تھی فرقین ہاتھیوں کی تعداد نو سو لکھی ہے سلطان محمود کو پشاور سے آگے نکلتے ہی اطلائیں ملنی شروع ہو گئی تھی کہ دشمن کی فوج کتنی ہے اور کہاں کہاں ہے وہ دریائے چناب عبور کر رہا تھا جب اسے یہ اطلاع ملی کہ باری میں لچمنبال کی فوج نے غزنی کے چندے کمانڈروں اور اہدے داروں کو قید کر لیا ہے اور خطرہ ہے کہ خنوج کے قلعے کا محاصرہ ہو جائے گا اس کے پیچھے پیچھے ایک اور جاسوس آیا جس نے سلطان کو بتایا کہ خنوج کے محاصرے کا کوئی امکان نہیں کیونکہ مہاراجہ گنڈا مہاراجہ ارجن اپنی جنگی قوت کے افراد پر کولے میدانوں میں لڑنے کو تیار ہیں اس جاسوس نے سلطان کے ساتھ غزنی کی فوج کا جائزہ لیا تو اس نے کہا کہ ہندووں کی افواج کے مقابلے میں یہ فوج تھوڑی ہے لاہور کی فوج کہاں ہے سلطان محمود نے پوچھا جمونہ کے کنارے کسی جنگل میں ہے جاسوس نے جواب دیا اس کی صحیح خیمہ گاہ کا پتہ نہیں چلایا جا سکا کوشش جاری ہے خطرہ اسی کا زیادہ ہے ہاں سلطان نے کہا میں اسی خطرے سے چوکن نہ رہنا چاہتا ہوں اس دور کے کسی وقع نگار کا حوالہ دیتے ہوئے انگریز تاریخ نویس سمیتھ لکھتا ہے محمود غزنوی نے پانچ دریا عبور کیے اور باری کے مضافات میں پہنچ گیا سلطان محمود کی پیش قدمی صحیح معنوں میں برق رفتار ہوا کر دی تھی اب کے تو وہ اور زیادہ تیزی سے باری پہنچا کیونکہ باری میں اس کے کمانڈر اور اہدے دار ہندووں کی قید میں تھے اور وہاں دشمن کی فوج جمع ہو رہی تھی اس کے ساتھ ہندو غیٹ تھے اس نے آرام کیے بغیر باری پر حلہ بول دیا اور فوج کو حکم دیا کہ اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے باری میں فوج کوئی زیادہ نہیں تھی اس نے جلدی ہی ہتھیار ڈال دیئے سلطان محمود باری کو شاید تباہ نہ کرتا لیکن اسے اطلاع ملی کہ ہندووں نے غزنی کے قید کیے ہوئے افسروں کو قتل کر دیا ہے سلطان نے حکم دیا کہ اس شہر کو صاف کر دو چنانچہ باری کو اس طرح تباہ کر دیا گیا کہ کوئی مکان کھڑا رہنے نہ دیا گیا مندر کا تو ملبا بھی اٹھا کر دریا میں پھینک دیا گیا اصل مقابلہ تو مہاراجہ گنڈا اور مہاراجہ ارجن کے ساتھ تھا سلطان کو ان دونوں مہاراجوں کی افواج کی پوزیشنوں کی اطلاعیں مل رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کونسی چال چلے کہ دونوں فوجوں کو الگ الگ کر دے یا دونوں کا مقابلہ کرے لیکن اس کے دستے راست سالر ابو عبداللہ محمد التائی نے اسے کہا ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ لاہور کی فوج کہاں ہے خطرہ تو اس سے ہے ہم جب حملہ کریں گے تو لاہور کی فوج ہم پر اقب سے یا پہلووں سے آ جائے گی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ غزنی کی فوج میں شور سا بپا ہو گیا سلطان محمود قیمے سے نکلا اور قاسد کو دوڑایا کہ جا کے معلوم کرے یہ شور کیسا ہے قاسد نے واپس آ کر جو اطلاع دی اس نے سلطان کو پریشان کر دیا اطلاع یہ تھی کہ چار کمانڈر اور چار سپاہی مشکیزوں میں ہوا بھر کر دریا میں اتر گئے اور دریا پار کر گئے ہیں سلطان اور سالر کو پریشانی یہ تھی کہ یہ آٹھ آدمی بھگوڑے ہو گئے ہیں اور وہ دشمن سے جاملے ہیں ان کا تاقب آسان نہیں تھا پھر بھی چند ایک آدمیوں سے کہا گیا کہ وہ مشکیزوں پر دریا کے پار جائیں اور انہیں پکڑنے کی کوشش کریں اور اگر کوئی زیادہ گڑھ بڑھ ہو تو وہیں سے آواز دیں تاکہ ان کی مدد کو مزید آدمی بھیجے جائیں ایک تو رات کا وقت تھا دوسرے سردی کا موسم تھا پانی میں تیرنا بہت مشکل تھا لیکن بارہ چودہ رزاکار مشکیزوں پر دریا میں اتر گئے صرف ایک سہولت تھی موسم سرما کی وجہ سے دریا میں پانی کم تھا اور اس میں برسات کے موسم والا زور نہیں تھا جب یہ کمانڈر اور سپاہی رزاکارانہ طور پر دریا میں اترے تو دریا پار سے شور سنائی دینے لگا اور اس طرف آسمان لال ہونے لگا جیسے کہیں آگ لگ گئی ہو وہ کمانڈر کون کون تھے جو پہلے دریا کے پار گئے ہیں سالار محمد التائی نے پوچھا اسے نام بتائے گئے سلطان سالار نے سلطان محمود سے کہا یہ چاروں بھگوڑے نہیں ہو سکتے معاملہ کچھ اور ہے ان چاروں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں یہ چاروں خطرناک حد تک جوشیلے ہیں انہوں نے دشمن کی کسی خیمگاہ پر شبخون مارا ہے مجھے اجازت دیں کہ دو دستے لے کر پار چلا جاؤں لیکن کچھ پتا تو چلے کہ وہاں کون ہے کیا ہے سلطان محمود نے کہا تم دستے تیار کر لو دریا پار کا شور بڑھتا جا رہا تھا اندازہ کے مطابق وہ جگہ کم و بیش تین مل دور تھی رات کی خاموشی میں آوازیں بہت دبی دبی سی تھی خاصہ وقت گزر جانے کے بعد ایک گھڑ سوار دریا سے نکلا اس نے گھڑے کی پیٹ پر دریا پار کیا تھا اندھیرے میں وہ چلاتا آ رہا تھا سلطان کہاں ہیں سالار کہاں ہیں تیار ہو جاؤ حملے کے لیے سلطان کہاں ہوں گے اس کی پکار اور للکار میں حیجان تھا اسے روک لیا گیا سلطان اور سالار وہیں تھے سوار ان کے سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ وہ ان آٹھ آدمیوں میں سے تھا جو کسی کو بتائے بغیر دریا میں اتر گئے تھے وہ کمانڈری کے عہدے کا آدمی تھا اس نے جو بات بتائی اسے سلطان محمود تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا ہوا یوں تھا کہ ان چار کمانڈروں کو ایک جاسوس سے پتا چلا کہ لاہور کی فوج دریا کے پار کنارے سے اڑھائی تین میل کے فاصلے پر خیمزن ہے اور گہری نین سوئی ہوئی ہے اس کمانڈر نے اپنے تین ساتھی کمانڈروں کو ساتھ لیا چار سپاہی بھی ساتھ ہو گئے اور وہ جوش میں آ کر دریا پار کر گئے انہوں نے جاسوس کو رہنمائی کے لیے ساتھ لے لیا تھا انہوں نے دشمن کے قیام پر جا چھاپا مارا کچھ نہ سوچیں سلطان علی مقام اس نے کہا فوراں دریا پار کریں دشمن آپ کے قدموں میں پڑا ہے سلطان محمود نے سالار محمد التائی کو اجازت دے دی کہ وہ حملہ کرے کمانڈر نے اسے بتایا کہ دشمن کی نفری اور قیفیت کیا ہے اور کتنی نفری سے حملہ کیا جائے فوراں تین چار گھوڑ سوار دستے تیار کر کے دریا پار کیا گیا کمانڈر رہنمائی کر رہا تھا دریا پار کر کے یہ دستے آگے گئے دشمن کی خیمہ گہ سے شولے اٹھ رہے تھے وہاں قیامت کی افرہ تفری مچی ہوئی تھی گھوڑے شولوں سے ڈر کر بے قابو ہو رہے تھے اس قیفیت میں سالار ابو عبداللہ محمد التائی نے سوار دستوں کو حملے کا حکم دے دیا دشمن سوائے بھاگنے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا اس کا تاقب کیا گیا لیکن ایک اور آدمی کا تاقب ممکن نہیں تھا جو سامنے آیا وہ ہلاک ہوا صبح تک یہ سلسلہ جاری رہا صبح کے اجالے میں خیمہ گاہ کا منظر بڑا ہی بھیانک نظر آیا جگہ جگہ سے دھوان اٹھ رہا تھا اور لاشیں ہی لاشیں تھی اور زقمی بری طرح کراہ رہے تھے بہت سے ہندو سپاہی ہار کر بیٹھ گئے تھے ان سے پتا چلا کہ یہ لاہور کی فوج تھی اور مہاراجہ ترلوچنپال یہیں تھا سلطان محمود اسی سے پریشان تھا کہ وہ کہاں ہے وہ شام کے وقت فوج کو کہیں سے لائیا اور یہاں خیمہ زن ہوا تھا یہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ اس کا ارادہ اور منصوبہ کیا تھا سلطان محمود کی فوج کے اتنے قریب آنے سے یہی کہا جا سکتا تھا کہ سلطان محمود سامنے کی فوج سے لڑ رہا ہوتا تو ترلوچنپال پیچھے سے حملہ کر دیتا اب ترلوچنپال وہاں نہیں تھا اس کے آلہ کمانڈر بھی بھاگ گئے تھے اور وہ اپنا بیشتر خزانہ پیچھے چھوڑ گیا تھا اس کی فوج ختم ہو چکی تھی اور یہ خطرہ ختم ہو گیا تھا کہ غزنے کی فوج پر اقب سے حملہ ہوگا یہ واقعہ تقریبا تمام موریخوں نے لکھا ہے فرشتہ نے ان آٹھ آدمیوں کے متعلق لکھا ہے کہ وہ سلطان کے باڈی گارڈ تھے لیکن موریخوں کی اکثریت نے انہیں باڈی گارڈ نہیں کہا انہیں آٹھ جوشل کمانڈر اور سپاہی کہا ہے انگریز موریخ وی اے سمیت نے لکھا ہے ترلوچنپال دریائے رام گنگا جو چھوٹا دریائے ہے اس کے پار پیچھے ہٹ گیا محمود کے آٹھ افسروں نے جوش اور عطاب کے زیر اثر مشکیزوں پر تیر کر دریائے پار کیا اور ترلوچنپال کے فوج کو ایسا بکھیرا کہ وہ فوراں اکھٹی ہو کر لڑنے کے قابل نہ رہی بے شک یہ بے مثال بہادری تھی کہ صرف آٹھ آدمیوں نے کمو بیش بیس ہزار کی فوج کی خیمہ گاہ پر ایسا شبخون مارا کہ اسے تباہ و برباد کر دیا مگر سلطان محمود نے انہیں خراج تحسین پیش کر کے انہیں سرزنچ کی کہ انہوں نے یہ کارروائی کسی کے حکم کے بغیر کی ان چار کمانڈروں نے جو بیان دیا ہے وہ اس دور کے کاغذات میں فارسی کے بجے بجے الفاظ کی صورت میں محفوظ ہیں انہوں نے کہا کہ سلطان محمود بار بار لاہور کی فوج کے خطرے کا اظہار کرتا تھا اس کے علاوہ ان میں اس حادثے نے قہر بھر دیا تھا کہ باری میں ہندووں نے غزنی کے چندے کمانڈروں اور عہدداروں کو قتل کر دیا ہے انہیں ترلوچن پال کی فریبکاری پر زیادہ غصہ تھا وہ غزنی کا باجگزار ہوتے ہوئے دوسرے مہاراجوں کو غزنی کے خلاف متحد کر رہا تھا اور خود غزنی کی فوج پر اقب سے حملہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو جنگل میں چھپائے ہوئے تھا اس رات یوں ہوا کہ غزنی کے ایک جاسوس نے پتا چلا لیا تھا کہ ترلوچن پال کی فوج فلان جگہ اسی شام پہنچی ہے قیاس یہی تھا کہ وہ اقب سے غزنی کی فوج پر حملہ کرے گی جاسوس نے دریا تیر کر پار کیا اتفاق سے ایک کمانڈر جو اس جاسوس کو جانتا تھا کنارے پر کھڑا تھا جاسوس نے اسے بڑی خوشی سے بتایا کہ وہ یہ کارنما کر کے آیا ہے کہ اس نے لاہور کی فوج کا پتا چلا لیا ہے یہ کمانڈر جل اٹھا اس نے اپنے تین ساتھی کمانڈروں سے بات کی وہ تیار ہو گئے اور چار سپاہی بھی تیار ہو گئے انہوں نے جاسوس سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ چلے جاسوس کو سلطان محمود کے پاس جانا اور ریپورٹ دینی تھی لیکن یہ جوشیل کمانڈر اسے اپنے ساتھ لے گئے چاروں کمانڈر شبخون مارنے کی مہارت رکھتے تھے وہ ترلوچنپال کی خیمگاہ تک پہنچے پہلے انہوں نے دو سنتریوں کو ہلاک کیا پھر ایک خیمے کو آگ لگائی اس کے شولے سے انہوں نے کپڑے جلائے اور کئی خیموں پر پھینک دئیے ان میں سے دونے اسکیم کے مطابق بہت سے گھوڑے کھول دئیے اور چندے گھوڑوں کو خچر مارے یہ گھوڑے بیدک کر بھاگے تو دوسرے گھوڑے بھی ڈر کر ادھر ادھر بھاگنے دوننے لگے خیمہ گاہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی فوج ہڑ بڑا کر اٹھی ظاہر ہے کہ فوج کو یہ سمجھنے میں قاسا وقت لگا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تھوڑی دیر بعد خیمہ گاہ میں آگ ہی آگ تھی زیادہ مدد تیز ہوا نہیں کی کہ خیمے سے خیمے جلتے گئے خیمے اس لیے قریب قریب لگائے گئے تھے کہ دائیں بائیں چٹانے تھی آٹھوں جامباز چٹانوں پر چڑ گئے اس مقصد کے لیے وہ تیر کمانے ساتھ لائے تھے انہوں نے اوپر سے اندھا دھند تیر برسانے شروع کر دیئے ایک کمانڈر کو خیال آ گیا کہ اپنی فوج آ جائے تو تیرلوچن پال کی فوج کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے وہ اپنے ساتھیوں کو بتا کر چٹانوں سے اترا وہاں سے بے شمار گھوڑے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے کچھ دور جا کر کھڑے ہو گئے تھے کمانڈر میں ایک گھوڑے کو پکڑا اور اس کی ننگی پیٹ پر سوار ہو کر دریا کی طرف گھوڑے کو دوڑا دیا لاہور کی فوج تو ختم ہو گئی لیکن تیرلوچن پال نکل بھاگا کالنجر کا مہاراجہ گھنڈا اپنی فوج لے کر کالنجر سے چل پڑا تھا اس کی اطلاع سلطان محمود تک پہنچ گئی اس نے اپنی فوج کو کوچھ کا حکم دے دیا وہ قنوٹ سے چلا تھا اور اس کا رخ کالنجر کی طرف تھا راستے میں اسے اطلاع ملی کہ گھنڈا کی فوج دریائے جمونہ پار کر آئی ہے سلطان محمود نے راستے میں دو پڑاؤ کیے اور تقریباً ایک سو میل فاصلہ تی کر لیا اس سے بیس یا بائیس میل آگے اللہ حباد ہے جہاں دریائے گنگا اور جمونہ مل کر ایک دریائے ہو جاتے ہیں گھنڈا کی فوج بڑھتی آ رہی تھی اور غزنی کی فوج سے تین چار میل دور رک گئی یہاں آ کر سلطان محمود کا وہ دشمن بیدار ہونے لگا جو اس کے ساتھ غزنی سے آیا تھا یہ عورتیں تھیں جو فوج کے ساتھ تھیں پہلے وہ اس طرحہ الگ الگ تھی کہ کئی عورتیں ایک دوسری کو دیکھ بھی نہ سکیں کہ یہ کون کون ساتھ آ رہی ہیں رات کا وقت تھا امرین اپنے خیمے سے نکلی اور ٹہلتے ٹہلتے ذرا پرے نکل گئی اسے خسر خسر سنائی دی رات چاندنی تھی اسے کچھ شخصہ ہوا وہ دبے پاؤں چھپ چھپ کر آگے بڑھی اسے ایک عورت کی آواز سنائی دینے لگی جو بڑی صاف تھی اب زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہیے عورت کہہ رہی تھی لاہور کی فوج تو دھوکے میں آگئی ہے اب تم بتاتے ہو کہ ایک مہاراجہ کی فوج آ رہی ہے ان گاڑی بانوں میں سے دو کو بھیز دو تاکہ مہاراجہ کی فوج کے ساتھ رابطہ ہو جائے باقی کام لڑائی شروع ہوتے ہی کریں گے میں نے سب کو خبردار کر دیا ہے ایک آدمی نے کہا میں ہمیشہ کیلئے تمہاری ہوں عورت نے کہا اسے تو برائے نام خاون بنا رکھا ہے کوئی آ رہا تھا اس عورت کے ساتھ جو آدمی تھا وہ جلدی سے کھیسک گیا امرین بھی وہاں سے ہٹ آئی لیکن اس نے نظر رکھی کہ وہ عورت کدھر جاتی ہے وہ ادھر ہی آ رہی تھی جہاں عورتوں کے خیمے تھے امرین ایک جھاڑی کے پیچھے بڑھ گئی وہ عورت قریب آئی تو امرین اٹھ کھڑی ہوئی وہ اس عورت کو دیکھ کر حیران رہ گئی دوشین امرین نے اسے چاندی میں پہچانتے ہوئے کہا شاید مجھے غلطی لگ رہی ہے امرین تم ہو دوشین نے کہا تم یہاں کس کے ساتھ آئی ہو اسی کے ساتھ آئی ہوگی جس کے ساتھ بھاگی تھی تم بھی تو بھاگ کے آئی ہوگی امرین نے کہا کسی ایلک خانی لڑکی کا غزنی کی فوج کے ساتھ ہونا حیران کن لگتا ہے کون ہے تمہارا خاوند رجب بھائی جان دوشین نے کہا کمانڈر ہے رجب سلجوکی کا ہونا امرین نے کہا میں اسے جانتی ہوں اسی سے مل کے آ رہی ہوں میں کسی سے بھی مل کے نہیں آ رہی دوشین نے کہا امرین ہس پڑی اور بولی میں جانتی ہوں وہ رجب نہیں تھا آج کوئی بھی کمانڈر ادھر نہیں آ سکتا میرا خاوند بھی کمانڈر ہے وہ بھی نہیں آ سکتا دوشین ذرا ہوش سے اور اپنی نیت ٹھکانے رکھ کے یہاں رہو دوشین نے لیپک کر امرین کو گلے لگا لیا اور ہسنے لگی پھر بولی تم ٹھیک کہتی ہو وہ رجب نہیں تھا وہ اس کا دوست تھا رجب کا پیغام لائیا تھا تم مجھ پر شک کر رہی ہو میں سلطنت غزنی کی وفادار ہوں اگر نہ ہوتی تو یہاں کیوں آتی مجھے تم اپنے جیسا سمجھو تم غزنی کی فوج کی سلامتی اور فتح کی دعا کرتی رہتی ہونا میں دن رات دعا کرتی ہوں اور وہ ہستی ہوئی چلی گئی امرین وہیں کھڑی گہری سوچ میں کھو گئی سلطان محمود مہاراجہ گنڈا کی فوج کا جائزہ لینے کے لیے خود آگے گیا اس کے ساتھ سالار محمد التائی تھا وہ گھوڑے سے اتر کر ایک انچے درخت پر چڑھ گیا اس نے مہاراجہ گنڈا کی فوج دیکھی تو اس کی آنکھیں ٹہر گئیں مورقین میں جن میں گرویزی ابن العصیر اور فرقی قابل ذکر ہیں لکھتے ہیں کہ سلطان محمود نے بلند جگہ سے سامنے دیکھا تو وہ اپنی گھبراہت کو چھپا نہ سکا جہاں تک نظر جاتی تھی فوج کے خیمے گھوڑے ہاتھی اور ہندو فوجی نظر آتے تھے دور دور تک زمین کھودی ہوئی تھی یہ خندقیں تھی ابو القاسم فورشتہ نے بھی سلطان محمود کے اسی رد عمل کی گواہی دی ہے انہی مورقوں میں سے بعض نے اس وقت کی تحریروں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ محمود غزنوی نے اپنے سالار ابو عبداللہ محمد التائی سے کہا کہ مجھے دشمن ملک کے اندر اتنی دور تک نہیں آنا چاہیے تھا کمک کہاں سے آئے گی پسپائی کی صورت میں ہم کہاں جائیں گے دشمن ہمیں واپس قنوج کے قلعے تک نہیں پہنچنے دے گا ہم قلعہ بند ہو کر ہی لڑ سکتے ہیں میں نے سلطان محمود کی زبان سے پسپائی کا لفظ پہلی بار سنا ہے سالار محمد التائی نے سلطان محمود سے پوچھا دشمن کی طاقت بہت زیادہ ہے پھر بھی ہمیں پسپائی کی نہیں سوچنی چاہیے اتنی ہی فوج گوالیار کی ہے جو ابھی پہنچی نہیں سلطان محمود نے کہا وہ بھی آگئی تو کیا ہوگا وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا اور سر کو ہرکا سا جھٹکا دے کر بولا اللہ مجھے معاف کرے اللہ مجھے معاف کرے میں اللہ کی ذات کو بھول گیا تھا وہ مشکل کے وقت جس طرح کیا کرتا تھا اسی طرح درخت سے اترا قبلہ روحوں کے دو رکعت نفل ادا کیے اس کے ساتھ جو سالار اور دیگر افراد تھے انہوں نے بھی نفل ادا کیے اور سلطان واپس اپنے کیاپ میں آ گیا مہاراجہ گنڈا کی فوج کی نفری پچاس ہزار پیادہ چھتیس ہزار گھڑ سوار اور چھے سو چالیس جنگی ہاتھی تھے اسے سب سے بڑا یہ فائدہ حاصل تھا کہ وہ اپنے ملک میں تھا اور اس کی ریاست ایک دن کی مصافت پر تھے اس ملک کا بچہ بچہ اس کے ساتھ تھا سلطان محمود کو صرف اپنے اللہ پر بھروسہ تھا سلطان نے اپنے کیاپ میں جا کر تمام کمانڈروں اور ان سے بھی کم عہدے داروں کو اکھٹا کیا اور ان سے کہا تم نے کسی بھی میدان میں مجھے مایوس نہیں کیا تم نے انتہائی مشکل حالات میں بھی دشمن کو شکست دی ہے تم نے دگنی طاقت کے دشمن سے بھی ہتھیار ڈلوائے ہیں مگر آج ہمارے سامنے پہاڑ آنکھ کھڑے ہوئے ہیں میں ایسا حکم نہیں دے سکتا کہ ایک آدمی بارہ آدمیوں سے لڑے اور انسان ہاتھیوں سے ٹکرا جائیں میں تمہیں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تم یہاں کیا مقصد لے کر آئے ہو میں تمہیں یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اگر ہار گئے تو ہم بھاگ کر کہیں بھی نہیں جا سکیں گے ہم میں سے بعض مارے جائیں گے اور بعض ہندووں کے قیدی ہوں گے ہندو غزنی کے قیدیوں سے اپنی ہر ایک شکست کا انتقام لے گا اپنے بتوں کی توہین کا انتقام لے گا اور سب سے بڑا نقصان اسلام کو پہنچے گا ہندو مہراجے غزنی پر چڑھ دوڑیں گے تم نہ ہوئے تو انہیں روکنے والا کوئی نہ ہوگا ہمارا ملک ان کا ہوگا ہماری بیٹیاں ان کی ہوں گی اور ہندو سلطنت غزنی کو جو اسلام کا مرکز ہے بتخانہ بنا دیں گے آگے یہودی اور نصرانی ہیں جو پہلے ہی ہمارے مسلمان عمرہ اور حکمرانوں کو درپردہ مدد دے کر ہماری جڑیں کھوکلی کر رہے ہیں اگر ہندو ہمارے ملک میں پہنچ گئے تو تمام کفار متحد ہو کر خانہ کعبہ تک پہنچ جائیں گے پھر ہم سب اللہ کے حضور روح سیاہ پیش ہوں گے آج تمہیں اللہ کے حکم سے لڑنا ہے اللہ کا نام زبان پر لے کر لڑنا ہے اس کے بعد سلطان محمود نے دستوں کی تقسیم بتائی اور انہیں بتایا کہ کون سا دستہ کہاں ہوگا اور اسے کیا کرنا ہے اسے فن حرب و ضرب اور جنگی چالوں کا کمال دکھانا تھا ورنہ وہ اتنے طاقتور دشمن کو شکست نہیں دے سکتا تھا دائیں طرف دریائے جمونہ اور بائیں طرف دریائے گنگا تھا دونوں دریاؤں کے درمیان کہیں فاصلہ بیس میل تھا کہیں چالیس میل سلطان محمود اس کوشش میں تھا کہ گنڈا کی فوج کو دو حصوں میں کٹ دے اور انہیں دریاؤں تک لے جائے لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا اس نے بہرحال دستوں کو تقسیم کر کے ضروری ہدایات دے دی اور انہیں کہا کہ وہ سپاہیوں تک اس کا پیغام پہنچا دیں امرین نے دوشین کا خیمہ دیکھ لیا تھا اسے پختہ شک ہویا تھا کہ دوشین صرف اپنے خاوند کو دھوکہ نہیں دے رہی بلکہ سلطان محمود کے لئے دھوکہ بن کر آئی ہے امرین کو اسی روز اس کے خاوند نے بتایا تھا کہ سلطان محمود نے کمانڈروں سے کیا کہا ہے اور یہ بھی کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اس نے امرین سے کہا تھا کہ وہ دعا کرے یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا امرین نے اپنے خاوند امرز دانی کو نہیں بتایا تھا کہ یہاں ایک ایلک خانی لڑکی ہے جو ایک سلجوکی کمانڈر کی بیوی بن کر آئی ہے وہ دوشین کو اچھی طرح جانتی تھی اس کے خیالات سے بھی واقع تھی وہ مان ہی نہیں سکتی تھی کہ دوشین اور اس کا سلجوکی خاوند غزنی کے وفادار ہو سکتے ہیں دوشین کو خدا نے جتنا حسن دیا تھا اس نے اتنی ہی شیطانیت اپنی فطرت میں بھر لی تھی چنانچہ امرین اسے چھپ چھپ کر دیکھتی رہتی تھی اس نے اپنے ملازم سے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اس لڑکی پر نظر رکھے رات کا وقت تھا امرین خیمے میں اکیلی تھی ملازم اندر آیا اور اسے بتایا کہ دوشین کو اس نے جاتے دیکھا ہے اور اسی طرف اس نے دو گاڑی بانوں کو بھی جاتے دیکھا ہے امرین خیمے سے نکل گئی اور اس طرف چل پڑی جدھر ملازم نے بتایا تھا کہ دوشین گئی ہے امرین چھپ چھپ کر اور ذرا راستہ بدل کر جا رہی تھی اسے بڑی اچھی آٹ مل گئی تھی اس سے ذرا پرے چار آدمی کھڑے تھے اور ان کے ساتھ نہ صرف دوشین تھی بلکہ ایک اور عورت بھی تھی امرین پاؤں کے بل سرکتی اور آگے چلی گئی اور اسے باتیں سنائی دینے لگی ان کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کی بات ہو چکی ہے امرین کو آخری بات سنائی دی کشتی کنارے پر بندی ہے ایک آدمی کہہ رہا تھا آواز نکالے بغیر کشتی تک پہنچنا اور کشتی میں سوار ہو کر رسہ کھل دینا پانی کا بہو ادھر کو ہی ہے چپو دور جا کر مارنا سنتری ادھر بھی چلے جایا کرتے ہیں فاصلہ زیادہ نہیں دو ساعت میں پہنچ جاؤ گے پھر سن لو مہاراجہ سے کہنا کہ سوار دستہ ہمارے بائیں پہلو پر لائے تم نے راستہ دیکھ لیا ہے وہ اسے سمجھا دینا میں ادھر ہی ہوں گا مہاراجہ سے کہنا کہ وہاں ہماری طرف سے کوئی مقابلہ نہیں ہوگا تمہیں قلب پر راستہ مل جائے گا اگر ہمیں موقع مل گیا تو سلطان ہمارے تیر سے مر چکا ہوگا مہاراجہ کو ہمارے پہلو تک راستہ اچھی طرح سمجھا دینا اور اسے بتانا کہ ہماری فوج اس کی فوج پر حملہ کر کے پیچھے ہٹے گی تم لوگ اسے پسپائی نہ سمجھ لینا اور پیچھے نہ آ جانا ورنہ دائیں بائیں سے مارے جاؤ گی ہمارا حملہ آور دستہ پیچھے ہٹے تو تم بھی پیچھے چلے جانا کہیں ہمارے سلطان کے پھندے میں نہ آ جانا جاؤ نکل جاؤ تمہارا انعام تمہیں معلوم ہے کہ کیا ہے دو آدمی دریا کی طرف چلے گئے اور باقی دوشین اور دوسری عورت کو ساتھ لے کر کسی اور طرف چلے گئے امرین اوٹ سے اٹھی اور تیز قدم اپنے خیمے تک آئی کمان اور ترکش اٹھایا اور خنجر کمر بند میں اٹھا اس نے ملازم سے کہا کہ وہ برچی اور تلوار لے کر اس کے ساتھ چلے امرین نا تجربے کار تھی اس پر جذبات کا غلبہ تھا وہ یہ تو سمجھ گئی تھی کہ سلطان محمود تاریخ کے بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو رہا ہے لیکن اسے صحیح طریقے سے کر روائی کرنے کی سوج بوجھ نہیں تھی سلطان محمود سے اس کی عقیدت مندی کا یہ عالم تھا کہ اس پر دیوان کی تاری ہو گئی اور ملازم کو ساتھ لے کر دریا کی طرف دوڑ پڑی دریا دور نہیں تھا وہ دیکھ نہ سکی کہ اس کے تاقب میں کوئی آ رہا ہے وہ کنارے سے کشتی ہٹنے سے پہلے دریا تک پہنچنے کی کوشش میں تھی وہ پہنچ گئی چاندنی شفاف تھی کشتی کنارے سے ہٹ گئی تھی وہ اور آگے چلی گئی اور ایک گھٹنا زمین پر رکھ کر اس نے ایک تیر چلایا فوراں بعد دوسرا تیر چلایا اس کے ساتھ ہی اسے اپنے پیچھے شورسہ سنائی دیا وہ اٹھی اور پیچھے دیکھا اس کے ملازم پر دو آدمیوں نے حملہ کر دیا تھا ان میں سے ایک آدمی امبرین کی طرف دوڑا تو ملازم اسے برچے سے رکھتا تھا ان دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں ملازم لڑتا تو رہا تھا لیکن اس کا مقابلہ دو فوجیوں کے ساتھ تھا ملازم زخمی ہو گیا ان دونوں آدمیوں نے امبرین اور اس کے ملازم کو دریا کی طرف جاتے دیکھ لیا تھا وہ انہیں وہیں ختم کرنے کے لیے ان کے پیچھے چلے گئے ان کے لیے یہ زندگی اور موت کا محرکہ تھا ایک آدمی نے امبرین پر حملہ کیا وہ تلوار کا وار بچا گئی اس آدمی نے دوسرا وار کیا امبرین نے یہ وار بھی خطا کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے چلانا شروع کر دیا آؤ دریا کی طرف آؤ اب اس پر حملہ کرنے والا بپرا ہوا اس پر آیا لیکن امبرین پیچھے کو الٹے پاؤں دھوڑی اور اس نے کمان میں تیر ڈال لیا اس آدمی کو وہ زندہ پکڑوانا چاہتی تھی کمان سے تیر نکال لے لڑکی اس حملہ آور نے کہا ہم تجھے چھوڑ دیں گے امبرین تیر انداز تھی اس نے کمان اوپر کر کے گھینچی وہ آدمی بوکھلا کر دوڑ پڑا امبرین نے تیر چھوڑ دیا جو اس آدمی کی ران سے پار ہو گیا فاصلہ بہت تھوڑا تھا دوسرا آدمی زخمی ملازم کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا امبرین نے اس کی بھی ٹانگوں کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا تیر اس کے کولہے میں اتر گیا وہ دونوں دوڑے لیکن ٹانگوں میں تیر اترے ہوئے تھے وہ دور نہ جا سکے امبرین کے مسلسل شور پر گشت کے سنتری دوڑے آئے امبرین نے انہیں کہا کہ دریا میں ایک کشتی جا رہی ہے اسے پکڑو ہندووں کے جاسوس جا رہے ہیں سنتریوں نے بڑی ہی بلند آواز سے کسی کو پکارا ذرا سی دیر میں چار پانچ فوجی آگئے امبرین نے انہیں بتایا کہ کشتی میں دونوں آدمی اس کے تیروں سے زخمی ہیں دو سنتری کنارے کنارے دوڑے کشتی کنارے کے ساتھ ساتھ بہی جا رہی تھی کشتی میں بیٹھے ہوئے دونوں آدمیوں کے جسموں میں تیر اترے ہوئے تھے وہ کشتی کو دور لے جانے کے قابل نہیں تھے سنتری دریا میں اتر گئے اور کشتی کو کنارے پر لے آئے کشتی میں دونوں آدمی زندہ تھے باہر جو دو آدمی امبرین کے تیروں سے زخمی ہوئے تھے انہیں بھی پکڑ لیا گیا سنتری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ دونوں ان کی اپنی فوج کے کمانڈر تھے سب کو اسی وقت سالر محمد التائی کے پاس لے گئے کشتی میں جو جا رہے تھے وہ ہندو تھے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے سلجوکیوں کے ساتھ آئے تھے سالر محمد التائی ان سب کو سلطان محمود کے سامنے لے گیا ہندو ابھی زندہ تھے اور ہوش میں تھے دونوں کمانڈر رجب بائی جان اور فرید سمرقند کی تانگوں میں تیر اترے ہوئے تھے سلطان محمود نے کہا کہ جب تک یہ سچ نہ بولیں ان کے جسم سے تیر نہ نکالیں سب سے پہلے ہندو بولے اور انہوں نے بتایا کہ وہ ہندو ہیں اور سلجوکی کمانڈر انہیں مسلمانوں کے بحروب میں ساتھ لائے تھے اور اب وہ مہاراجہ گنڈا کے پاس جا رہے تھے انہوں نے ساری بات بتا دی دونوں سلجوکی کمانڈروں نے بھی جرم کا اعتراف کر لیا جب انہوں نے بتایا کہ ان سب نے اسرائیل سلجوکی کے منصوبے پر عمل کیا ہے تو سلطان محمود کے چہرے پر قہر اتر آیا اگر ہم خیریت سے واپس چلے گئے تو سب سے پہلے اسرائیل سلجوکی اور اس کے دست راست الپستگین کو ٹھکانے لگاؤں گا سلطان محمود نے کہا سلطان نے دوشین اور اس کی ساتھی لڑکی کو بھی گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور ان تمام سلجوکیوں سے ہتھیار لے کر انہیں نہتہ کر دیا جو اس کی فوج میں تھے ان سب کو الگ کر کے ان پر پہرہ کھڑا کر دیا گیا سلطان محمود مہاراجہ گنڈا کی جنگی طاقت دیکھ کر پہلے ہی پریشان تھا اور سوچ سوچ کر اس کا سر چکرانے لگا تھا اب اس پر اس سازش کا انکشاف ہوا تو بہت ہی بے چین ہو گیا وہ قبلہ روح ہو کر نفل پڑھنے لگا اور خدا کے حضور بہت گڑ گڑایا مورک لکھتے ہیں کہ اسے قرآن پاک سے بہت پیار تھا اس رات وہ قرآن پاک ہاتھ میں لے کر گڑ گڑاتا رہا تھا اسے اچانک ایک روشنی نظر آئی اس کا دماغ روشن ہو گیا اسے خیال آیا کہ گنڈا کی رگوں پر حملہ کیا جائے اس نے اپنے ایک نائب سالار کو ایلچی کی حیثیت سے مہاراجہ گنڈا کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا آپ کی نجات اور سلامتی اس میں ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں اگر آپ نے انکار کیا تو آپ تصور میں نہیں لاسکتے کہ آپ آپ کی فوج اور آپ کی رازدھانی پر کسی بھیانک تباہی آئے گی آپ کا جواب نفی میں آیا تو میں آپ پر حملہ کر دوں گا اور ادھر آپ کی رازدھانی محاصرے میں آ جائے گی میں کافی فوج بھیج چکا ہوں امید ہے کہ آپ میرے ہاتھوں اپنی فوج کا قتل عام نہیں ہونے دیں گے اور کالینجر اور اس کے مندیروں کو جلتے ہوئے خندر بننے سے بچا لیں گے مہاراجہ گنڈا نے سلطان کے ایلچی کو عزت سے رخصت کیا لیکن اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اس پر خوف تاری ہو گیا تھا اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے غزنی کی فوج کی قیمہ گاہ کی طرف پیش قدمی کر دی اس نے ہراول دست روانہ کیے سلطان محمود کے دیکھ بھال کے آدمیوں نے فوراں سلطان کو اطلاع دی سلطان نے سالار محمد التائی سے کہا کہ وہ ہندووں کے ہراول پر ایسا حملہ کرے کہ ان کی ساری فوج پر دہشت تاری ہو جائے سالار محمد التائی نے میدان جنگ میں عمر گزار دی تھی قبل از وقت اطلاع ملنے سے اس نے اپنے سوار دست سامنے کے بجائے دائیں طرف تقسیم کر دیے اور کمان اپنے ہاتھ میں رکھی جب مہاراجہ گنڈا کا ہراول آگے آیا تو دونوں طرف سے گھڑ سواروں نے اس پر حملہ کر دیا سالار محمد التائی نے بڑا ہی شدید حملہ کر آیا گنڈا کے ہراول کا حال بہت برا کر دیا گیا جو ہندو واپس زندہ بج گئے انہوں نے ساری فوج میں دہشت پھیلا دی اس روز اور کوئی لڑائی نہ ہوئی رات کو سلطان محمود پھر خدا کے حضور رکوع سجود کرنے لگا اسے توقع تھی کہ مہاراجہ گنڈا رات کو حملہ کر دے گا مگر کچھ بھی نہ ہوا اور صبح ہو گئی سلطان نماز سے فارغ ہوا تو سالار محمد التائی نے اس کے خیمے میں آ کر یہ عجیب خبر سنائی کہ مہاراجہ گنڈا کی فوج اب طریقی حالت میں رات کو جانے کہاں چلی گئی ہے سالار کو دیکھ بھال کرنے والوں نے بتایا تھا یہ دھوکہ ہے سلطان محمود نے کہا اتنا طاقتور دشمن بغیر لڑے بھاگ تو نہیں سکتا مہاراجہ گنڈا نے ہمیں آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے اسے توقع ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے تو وہ میری فوج کو پھانس لے گا یہ دھوکہ نہیں تھا محمد قاسم فرشتہ اور دوسرے تمام موریخوں نے لکھا ہے کہ رات کو مہاراجہ گنڈا کے دل پر خوف تاری ہو گیا اور وہ محسوس کرنے لگا کہ وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے یہ ایک موجزہ تھا اور یہ سلطان محمود کی دعاوں کا کرشمہ تھا سلطان محمود نے کچھ دستے ساتھ لیے اور مہاراجہ گنڈا کی خیمہ کا تک گیا وہاں خیمے لگے ہوئے تھے اور فوج جا چکی تھی سلطان اسے گھات سمجھتا رہا لیکن کچھ بھی نہ ہوا سلطان محمود کو اطلاع ملی کہ مہاراجہ گنڈا کی فوج کا لنجر کو جا رہی ہے سلطان محمود نے تاقب کا حکم دے دیا یہ ایک دلیرانہ حکم تھا لیکن سلطان نے ہراول کو بہت آگے بھیز دیا تھا تاکہ یہ گھات ہو تو پتا چل جائے مگر کہیں بھی گھات نہیں تھی سلطان محمود دشمن کی فوج تک پہنچ گیا سالار محمد التائی نے بھی دیکھا کہ سلطان بہت آگے چلا گیا ہے تو وہ تین چار سوار دستے اپنی کمان میں لے کر سلطان کے پیچھے چلا گیا کسی بھی موریخ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ مہاراجہ گنڈا کو کیا ہو گیا تھا اور وہ لڑائی سے کیوں بھاگ گیا تھا سلطان محمود کے تاقب سے وہ بھاگ اٹھا یہاں تک کہ اس کی فوج ساز و سامان پیچھے چھوڑ کر بھاگ گئی وی اے سمیت اور عطبی نے لکھا ہے کہ مہاراجہ گنڈا پر غزنی کی فوج کا خوف اتنا زیادہ نہیں تھا اس پر کوئی پروسرار سا خوف تاری ہو گیا تھا جیسے اس پر کسی غیبی قوت کا یا آسیب کا اثر ہو گیا ہو بعض تحریروں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس پر ہزیاتی قیفیت تاری ہو گئی تھی اور اس نے ایسی باتیں کی تھی کہ اس کے افسر بھاگ اٹھے اسے موجیزہ ہی کہا جا سکتا ہے موریخوں کے مطابق جب سلطان محمود واپس آیا تو مہاراجہ گنڈا کے چھے سو چالیس ہاتھیوں میں سے پانچ سو اسی سلطان کے پاس تھے خود سلطان محمود پر کچھ ایسی قیفیت تاری ہو گئی کہ اس نے ہندوستان میں اپنی باقیدہ حکومت قائم کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور غزنی کو واپسی کا حکم دے دیا اس کی واپسی کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اسے غزنی سے اطلاع ملی تھی کہ سلجوکی بہت بڑی طاقت بن گئے ہیں اور ہر لمحہ خطرہ ہے کہ وہ غزنی پر حملہ کر دیں گے